یو پی کے کننوج میں ستہ کی ہنک کا ایک معاملہ سامنے آیا ہے یہاں جمین پر کبجے کو لے کر ودایت کے قریبی نے گرگو کے ساتھ مل کر مہلاؤں کو لاتھی دنڈوں سے بری طرح پیٹا پیڑیتا جب اپنی فریاد لے کر پولیس کے پاس گئی تو اسے بھگا دیا گیا انصاف نہ ملنے سے مایوس پیڑیت پریوار کا کہنا ہے کہ اگر اسے انصاف نہ ملا تو وہ آتھمتیا کر لے گا مہلاؤں کی پیٹائی کی لائف ویڈیو ہمارے ہاتھ لگی ہے جو دکھاتی ہے کہ کس طرح ستہ سے جڑے کتھت نیتاؤں پر ستہ کا نشہ ہاوی ہے ویڈیو میں دیکھئے کس طرح مہلاؤں کو لاکھیوں سے لیس دبنگ پوری طرح پیٹ رہے ہیں پیٹ رہی مہلائیں مدد کے لیے چلاتی رہیں لیکن دبنگوں کی دہشت کے چلتے کوئی مدد کے لیے آگے نہیں بڑا پورا ماملہ کرنا اس کے سورک تھانے کے کھڑنی گاؤں کا ہے یہاں کے نریش اور انیل کی قریب دو بھیگا جمین حسیرن روٹ پر ہے اسی جمین پر قبضے کے لیے اشوک اپنے گنڈے لے کر گیا جب وہاں موجود نریش کے پریوار کی مہلاؤں نے ویروت کیا تو ان لوگوں نے مہلاؤں کو لاٹھی ٹندوں سے بری طرح پیٹ دیا پیڑیت پکش کا کہنا ہے کہ پولیس بھی کوئی مدد نہیں کر رہی پولیس اس ماملے میں کاروائی کیے جانے کی بات کہہ رہی ہے سر کھیت کے جگہ کے بیواد میں ہمیں وہاں جو بیپچھ لوگ ہیں انہوں نے ہمیں بہت مارا پیٹا یہاں دیکھو سوجن ہے اور گلے میں بھی نشان ہے جو بھاچپا کے جو نیتا ہیں بیدھائیک کلاس راجپوت وہ جورجستی اوید قبضہ کروا رہے ہیں اپنے لوگوں سے اور ہم ان کو منا کرنے گے جب وہ وہاں کار کر رہے تھے نرواڑ کا تو ہم انہیں منا کرنے گے تو انہوں نے سیدھا دنڈے اٹھا کر ہم لوگوں پر مار پیٹ کیا یہاں دیکھو اتنا مارا ہے یہاں دیکھو گلے میں چھل گیا ہے یہاں بھی ساتھ میں مارا ہے اور ساری میلاؤں کو مارا ہے اور میلاؤں کو نہیں بلکہ ہمارے گھر کے سارے سدسیوں کو پیٹا ہے بہت بے رحمی سے اور جس کی کاروائی ہم نے پولیس کو دی تو پولیس وہاں صرف چھوٹا سا ایک 51 کا مقدمہ دلز کیا جو بلکل چھوٹا سا تھا اور اس بجے سے ہم وہاں کوئی کاروائی کی سنوائی نہیں ہو رہی ہے اس بجے سے ہم لوگ یہاں کوٹ کچہری میں آئے ہوئے ہیں